ویل ابھی شیک بچن کی نیو ویب سیریز کا سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا اس کا پہلے بارٹ بھی آیا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو آپ جائیے اور دیکھئے جس کا نیم بریت انٹو دا شیڈوز ہے آج اسی کا ہی سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ویب سیریز تھی اس کا سیزن ٹو جو تھا وہ کس طرح کا تھا اور اس کے کچھ پوزٹیو پوائنٹس بھی ملے مجھے اور نیگٹیو پوائنٹس بھی ملے تو ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے اور اس کی اوورال ریٹنگ کی بارے میں بات کریں گے کہ اس کی ایکٹنگ پرفارمنس کو سارے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس کو ریٹنگ بھی کریں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میں نے ابھی تک بریت انٹو دا شیڈوز کے پانچ اپیسوڈز دیکھ لیے ہیں سیزن ٹو کے پانچ اپیسوڈز دیکھئے ہیں مجھے تو یہ سیزن ایوریج ہی لگا بس ٹھیک ٹاک ہے نہ اتنا ہائی کلاس کا ہے اور نہ ہی اتنا برا ہے اگر آپ لوگوں نے پہلا سیزن دیکھا ہے اسے انجوئے کیا ہے تو میرے ہی ساب سے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے وہ انجوئے کیا تھا تو یہ تو آپ کو اچھا لگنے ہی پھالا ہے کیونکہ اس کے اپیسوڈز بھی زیادہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سٹوری لائن کو بہت زیادہ کھینچا گیا تھا لیکن اس سیزن میں سٹوری لائن کو انگیجڈ رکھا گیا ہے ہم لوگ اس سٹوری لائن کے ساتھ انگیجڈ رہتے ہیں سٹوری لائن کو بہت زیادہ کھینچا نہیں گیا اور اگر بات کریں کہ سٹوری لائن کس طرح کی ہے تو سٹوری لائن وہی جہاں سے پرانی سٹوری لائن کو چھوڑا گیا تھا وہی سے ہی اس سٹوری لائن کو سٹارٹ کیا گیا ہے اگر ٹوٹل اپیسوڈ کی بات کریں کہ اس کے کتنے ٹوٹل اپیسوڈ ہیں اس سیزن کے کیونکہ میں نے تو ابھی پانچ ہی دیکھی ہیں تو میں پانچ کا ہی ریویو بتاؤں گا کہ کس طرح کا مجھے لگا تو اس کے آگے میں نے ابھی نہیں دیکھے تو میں ٹوٹل نہیں بتا پاؤں گا لیکن ہاں پانچ تک کا بتاتا ہوں اس سیزن کے نمبر اپیسوڈ ہیں آٹھ جو کہ پہلے والے کے مقابلے میں بہت حد تک بہتر ہیں اور ان کی ٹائم ڈیوریشن 40 سے 45 منٹ کے دوران ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ لیندھ ہی نہیں لگے گی اور یہ سیزن جلدی جلدی ختم ہوتا جائے گا اگر بات کریں ابھی شیخ کی ایکٹنگ کی ان کی پرفارمنس کی تو ان کی پرفارمنس بہت حد تک ویسی ہی ہے جیسا آپ نے انہیں پہلے سیزن میں دیکھا تھا ویسا ہی انہیں اس سیزن میں بھی پائیں گے لیکن اس سیزن میں ایک ایسا سپیشل کریکٹر ایڈ کیا گیا ہے جس کی پرفارمنس کافی لا جواب تھی اور اس کو دیکھنے کا مجھے بہت زیادہ مزا آیا آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی مزا آئے گا میں اس کا نیم نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ اگر ویب سیریز دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ہی پتا چل جائے گا تو یہ تھے اس کے چند ایک پوزیٹیو پوائنٹ اب اگر اس کے نیگٹیو پوائنٹ کی بات کریں تو ان میں جو سب سے پہلا نیگٹیو پوائنٹ ملا وہ یہ تھا کہ ابشک بچن جو ملٹی رول پلے کر رہے ہیں مہرے حساب سے انہیں اور زیادہ محنت کرنے کے ضرورت تھی میں یہ نہیں کہا تھا کہ ابشک بچن ایک برے ایکٹر ہیں وہ اچھی ایکٹنگ نہیں کر رہے بیل وہ ایک اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائر ایکشن اور پروڈیوسر نے انہیں کمپلیٹ گائیڈ نہیں کیا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ رول پلے کرنا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں نے مون نائٹ سیزن تو دیکھا ہی ہوگا جس میں وہ بھی دو رول پلے کر رہے تھے جب ان کا وہ رول آتا تھا تو وہ اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے اور جب دوسرا آتا تھا تو وہ دوسرے والے میں ڈھال جاتے تھے تو اسی طرح سے میرے حساب سے ان کو بھی کرنا چاہیے تھا اگر نیگٹیو پوائنٹ میں دوسرا پوائنٹ بتاؤں تو وہ یہ تھا کہ سارا کچھ بہت آسانی سے ہو رہا ہے اس میں کوئی سیچویشن ہی Inspir рacer نہیں ہو رہی اور جس طرح equal ڈھال لیتے ہیں جس طرح ابشق بچن ایک ہوتل میں بند ہے کہ اس طرح کوئی پکڑنے کے لیے آ رہے تو انہیں کال آتی ہے کہ ہاں تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو ابشق بچن حالانکہ زخمی حالت میں ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں وہ نہیں دکھایا گیا کہ کس طرح سے نکلتے ہیں اور کیونکہ وہ زخمی حالت میں ہے اگر وہاں سے نکلتے ہوئے دکھاتے کہ کس طرح وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور وہاں سے نکل رہے ہیں تو میرے حساب سے زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ وہاں پر تھریل پیدا ہوتا وہاں پر کچھ ایکشن سینز وغیرہ ہوتے تو بہت زیادہ اچھا وہاں پر انگپیکٹ پڑنا تھا باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں ایسا سین دکھایا گیا ہاں ایک ایسا سین تھا جس میں وہ ایک تھپڑ مارتے ہیں تو وہ ایک اچھا سین تھا باقی میرے حساب سے بس ٹھیک ٹاکی تھی ویب سیریز پانچ اپیسوڈ ہی میں نے دیکھی ہیں تو میں آپ کو پانچ کا ہی ریویو دوں گا کیونکہ پانچ بھی میں نے بس ایسے ہی دیکھی کیونکہ میں نے ریویو دینا تھا تو میں نے پانچ دیکھ لیا ورنہ اس کے دو تین اپیسوڈ دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا یار بس ٹھیک ہے بہت ہے لیکن پھر بھی میں نے پانچ دیکھ لیا ابھی میرا اور دل تو نہیں کر رہا لیکن ہاں دیکھوں گا کیونکہ اس کی اس سیریز کا اینڈ کیا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور سے شیئر کروں گا تو یہ تھی تھوڑی سی ویڈیو آئے ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میں کچھ بھی پسند آیا ہو یا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھی تھوڑی سی ویڈیو آئے ہوپس ہو